بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جیزی پوٹیٹو میکرونی اس کو بنا رہے ہیں بہت آسان ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے کیچپ اور مایونیز کو مکس کر کے ہمیں سوس بنا لیا ہے اب ہمیں فرائپن رکھیں گے اس میں ہم جو ہے تیل اٹ کر دیں گے تیل یہاں پہ میں نے میں نے یہاں پہ 5 سے 6 ٹیبل سپونس میں اٹ کے اس کے بعد میں نے ایک عدد پیاز لی تھی جس کو میں نے اس طرح سے چکور چکور شیپ میں کٹ کر لیا اس کو اچھے سے پہلے مکس کروں گی میں تیل میں اس کے بعد میں نے جو ٹیم آنٹر تھے وہ اٹ کر دوں گی یہ بھی میں نے سلائزز میں چکور چکور کٹ کر لیا تھا ان کو سکوائی شیپ میں ان سب دونوں چیزوں کو مکس کر کے اس کے بعد میں نے 1 ٹی سپون لیسن اٹھا کپیزس ٹیٹ کے اس میں 1.5 ٹی سپون میں نے چلی سوس اٹھا ہے اس میں 1 ٹی سپون میں نے اس میں سویا سوس اٹھا کروں گی 1 ٹی سپون میں اس میں سرکے اٹھا کروں گی آپ کو زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اگر آپ لیکن لائٹ کھاتے ہیں تو لائٹ کر لیجئے گا مرچے جس سے آپ کو اچھی لگیں نمک ہس بھی زیادہ کھا دھا لیں میں نے اس میں ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اچھے سے پکائیں گے ٹی مارٹر جو ہیں بلکل اس میں پیسٹ بن جائے ٹی مارٹر کا ایک ادت ہری مرچے آئٹ کر دیئے میں نے اس میں یہ سب چیزیں آئٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پکا رہی ہوں اچھے سے ٹی مارٹر کا پیسٹ بن چکا ہے میکرونی میں نے لی دیا پر دو کپ کے قریب میکرونی لی تھی جن کو میں نے وائل کر کے اور تھوڑا سو آئل ایٹ کر کے میں نے مکس کر کے اس کو پہلے سے رکھ دیا تھا اب میں اس میں وائٹ کر دوں گی آپ کے مرضی آپ کو جوش اب اچھے لے کے میکرونی میں وہ دال لیں آپ مجھے یہ والے اچھے لگے تو میں نے دو تہاں کی لیے اس میں یہ ایٹ کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میکرونی کو اس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب یہ بلکل ریڈی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں جو فرائز میں نے پہلے سے رکھے تھے یہاں پہ فرائے کر کے ایک ادھر دال لوں گے اس کو میں اس پہ اوپر سے مدلپ ڈال دوں گی میکرونی کے پوری فرائز کی تیلہ آ دوں گی اور جو سوس میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا کیچپ اور مائنیس کا جو بنایا تھا وہ اب میں نے اس میں ایٹ کر دوں گی پوری میکرونی میں سب جگہیں اچھے سے مل جائے اس کو اچھے سے لگا لیں گے پہلے سوس کو میں نے سوس جو بنایا تھا وہ ون فور کپ میں نے یہاں پہ مائنیس اور ون فور کپ میں نے کیچپ لیا تھا دونوں چیزوں کو میکس کر دے کے اچھے سے بنا لیا تھا چیز جو ہے میں نے ایک کپ لیا ہے یہاں پہ ہاف کپ مازریلہ چیزیں اور ہاف کپ چیٹر چیزیں آپ کمہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میں نے اپنے حساب سے رکھیے جتنی مجھے پسنے اس کو میں پوری اس پہ جو ہے چاروں طرف ڈال دوں گی چیز کو چیز سے اس کے اندر بہت مزی کا فلیور آتا ہے بہت مزیگی لگتی ہے واقع یہ بہت اچھی بینی تھی میں نے کھول فرس ٹائم ٹرائے کری تھی یہ اس کے بعد میں اس میں آلیفز لگا دوں گی میرے پاس گرین اور بلیک والے آلیفز ہیں وہ لگا دوں گی میں اس میں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کے پاس ہوں تو آپ لگا دیں یہ لگانے کے بعد میں اس کو ڈکوں گی تین سے چار منٹ کے لیے کہ چیزیں میلٹ ہو جائیں ہماری اچھے سے چیز ہماری اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے دیکھیں اچھے سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت مزیگا بنا تھا آپ اس کا فائنل لک دیکھ لیں کیسی لگی آپ کو میری ریسپی کمنٹ بوکس میں لازمی مجھے بتائیں اور ایک پار ضرور اس کو ڈرائے کریں آپ لوگ یہ بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں بیل ایک آئکن بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اسٹرگرام لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کریں اگر آپ میک رانی کی پچھر آپ میسا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دوں گی تو وہاں پر میسا شیئر کر ستے ہیں آپ اس کی پچھر پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ